پاکستان سوپر لیگ سیزن ٹین کے اندر یعنی کہ دوزار پچیس کے ایڈیشن کے اندر سٹیف سمیت اور جو روٹ یعنی کہ دو بڑے نام آپ کو کس طریقے سے نظر آنے والے ہیں کیاپ ڈیٹار یا پاکستان سوپر لیگ کو لے کر وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن آئی سی سی کا جو چیئرمن ہے اب وہ کون ہونے جا رہا ہے کیاپ ڈیٹار یا گریگ بارگلے کا جب فنور ہے ختم ہونے جا رہا ہے کیاپ ڈیٹار یا اس کے پر بھی بات کریں گے خوف کیوں اتنا خوف جو ہے وہ بیٹلز کے مائنڈ میں دماغ کے اندر بیٹھ چکا ہے جسپرٹ بمرا آخر کیوں اتنے ورلڈ کلاس بولر بنتے جا رہے ہیں کیاپ ڈیٹار یا رکی پونٹنگ نے بڑا ہائلی ریٹ بمرا کو کیا ہے کیاپ ڈیٹار یا اس کے پر بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے بات کریں گے سٹیف سمیت اور جو روٹ دونوں ٹی ٹوینٹی فارمیٹس ہیں اپنی اپنی ٹیم کے لیے ان کی جگہ اپنی ٹیم میں نہیں بنتی ہے نوڈاوٹ سٹیف سمیت ہو جو روٹ ہو اپنے ایرا کے سب سے بڑے بلے باز رہے ہیں آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر آپ ان کو پاکستان سوپر لیگ اندر لے کر آ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو لولی پاپ دینے کے لیے بالکل اپنے ایرا کے سب سے بڑے بلے باز ہے لیکن ان کا پیک گزر چکا ہے آپ یہ مان کے چلو اگر آپ پاکستان سوپر لیگ میں پلیئرز لانا چاہتے ہیں اپنے برینڈ کو اوپر لے کر جانا چاہتے ہیں تو بڑے نام کرنٹ بڑے نام آپ کو لانے پڑیں گے سٹیف سمیتھ بڑا نام ہے بٹ وہ اپنی ایرا کا اس ٹائم پر بڑا نام تھا جب وہ اپنی پیک پر تھے تی ٹوینٹی کرکٹ کے اندر ان کی جگہ اپنی ٹیم تک نہیں بنتی ہے آئی پی ایل کے اندر ان فیکٹ ان کی جگہ نہیں بنتی ہے اور اب وہ وہاں پر ایسا مینٹور کام کرتے ہیں کسی فرنچائز کے لیے یا پھر وہ ایسا کمنٹیٹر کام کرتے ہیں تو یا مان کے چلے کہ ہنڈرڈ ٹورنم ویڈ کے اندر بھی وہ کمنٹری کے فرائز سر انجام دے رہتے ہیں ساتھ ساتھ سٹیف سمیتھ اب او ڈی آئی کرکٹ سے بھی آہستہ آہستہ غائب ہوتے جائے اور اب آپ ان کو اٹھا کر پاکستان سوپر لیگ کے اندر لے کر آنا چاہتے ہیں نوڈ اوٹ بڑے نام تھے بٹ اب اس ٹائم پر وہ بڑے نام نہیں ہے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا آپ ریٹائٹ پلئیر کو ایک طریقے سے لے کر آ رہے ہیں جبکہ ساتھ ساتھ جو روٹ ان کی وائیڈ بال میں جگہ تک اپنی ٹیم کے اندر نہیں بنتی ہے آپ ان کو اٹھا کر پاکستان سوپر لیگ کے اندر لے کر آنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پاکستان سوپر لیگ کس direction کے اندر جارہی ہے پاکستان سوپر لیگ کا جو future ہے وہ کس direction کے اندر جارہا ہے یہ آپ سب کے سابنے ہیں ہم ان لوگوں کو ان پلیئرز کو لے کر آتے ہیں جو اپنے ٹائم پر پیک پر تھے جو اس ٹائم پر پیک پر نہیں ہیں یعنی کہ آج کے ٹائم پر وہ پلیئر پیک پر نہیں ہے اور آج آپ لوگ ان کے اوپر اٹھا کر یا آپ لوگ ان کے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ آپ کے برینڈ کو اونچا لے کر جائیں گی ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا یہ لوگوں کو فینس کو پاکستان سوپر لیگ کے فینس کو لولی پاپ دینے کی کوشش مت کیجئے سٹیف سمیت جو روٹ کو لے کر آئیے بٹ اس کے علاوہ بھی آپ کو بڑے نام کرنٹ بڑے نام ٹریفیس ہیڈ لے لیں گلین میکسنل لے لیں جوز بٹلر لے لیں کین بھلیمسن لے لیں ٹیم ساؤتھی لے لیں ٹریڈ بولٹ لے لیں اس طرح کے جو بڑے نام ہیں جوش اٹکتسن کو لے لیں اس کے علاوہ انگلینڈ کے بڑے بڑے نام ہے ساؤت افریقہ کے پوینٹن ڈی کوک ڈیویڈ ملر ڈیویڈ ملان ان کو آپ پاکستان سوپر لیگ کے اندر لے کر آئیں گے اگر آپ کو اپنے برینڈ کی ڈریکشن پی ایس ال کا فیوچر آپ کو سیکیور رکھ رہے ہیں اور اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان سوپر لیگ آنے والے وقتوں میں ایک اچھا برینڈ ثابت ہو سیزن دس سیزن گزر چکے ہیں لیکن سیزن ٹو سیزن آپ نے کوئی کوئی امپرویمنٹ لانے کی پاکستان سوپر لیگ کے اندر کوشش بھی نہیں کیا تو خیر اس کے لئے اگلی اپنیٹ کی طرف چلوں اور آپ کو بتاؤں جو خبر آ رہی ہے ہمارے پاس وہ آئی سی سی کے نائے چیئرمنٹ کو لے کر آ رہی ہے کہ آئی سی سی کا جو نائے چیئرمنٹ ہے اب وہ کہیں نہ کہیں جے شاہ بن سکتے ہیں اگر تو جے شاہ خود اپلائے کرتے ہیں آئی سی سی کے نائے چیئرمنٹ کے لیے تو جو آئی سی سی کا دسمبر کے اندر ایلوٹ ہونا ہے نائے چیئرمنٹ وہ بغیر مقابلے کے آئی سی سی کا جو نائے چیئرمنٹ ہے وہ جے شاہ بن سکتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جے شاہ خود اس پوسٹ کے لیے آئی سی سی کی چیئرمنٹ شپ کے لیے کیا وہ خود اپلائے کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں جبکہ ساتھ ساتھ جو کرنٹ چیئرمنٹ آئی سی سی کے ہیں وہ اگلا جو آنے والا جو نومبر ہے دوہزار چوبیس کا جو نومبر کا مہین ہے تیس نومبر کو ان کا کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا پھر وہ آگے مزید کانٹریکٹ نہیں رکھنا چاہتے ہیں آئی سی سی کی چیئرمنٹ شپ کے لیے تو گریگ بارگلے ان کا کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے اور اب آئی سی سی کا نائے چیئرمن کہیں نہ کہیں جے شاہ ہو سکتے ہیں خیر اس کے لیے ریکی پونٹنگ نے بڑا ہائلی ریٹ کیا ہے جسپریٹ بمراہ کو انہوں نے کہا آخر بیٹرز کے اندر اتنا خوف کیوں بیٹھتا جا رہا ہے جسپریٹ بمراہ کو لے کر کیونکہ جب بھی وہ دوڑتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بیٹرز خوف کھاتے ہیں جیسے کئی زمانے پہ شوہ بختر سے بولا ہے بیٹرز خوف کھایا کرتے تھے وہی ریٹ وہی سوچ اب بیٹسمنوں کے اندر جسپریٹ بمراہ کو لے کر بیٹھتی جا رہی ہے کیونکہ جب بھی جسپریٹ بمراہ آتے ہیں تو بیٹرز کی جو مائنڈ میں خوف ہوتا ہے وہ دور سے نظر آنا شروع ہو چکا ہوتا ہے بیٹرز کی اس طرح بیٹرز ہوتے ہیں یہ سب کے سب نے ہوتا ہے جسپریٹ بمراہ کو رکی پونٹنگ نے گلین مگرا سے ملایا ہے شوہ بختر سے ملایا ہے وسی مکرم سے ہائیلی ریٹ کیا ہے خاص طور پر انہوں نے انڈرسن سے کمپیریزن کیا ہے کہ یہ جب اپنے دور کے خطرناک بولرز ہوتے تھے اب جسپریٹ بمراہ بھی اسی اسی لیب میں چلنا شروع ہو چکے کیوں انہوں نے کہا ایسا لگا کہ شاید وہ انڈری کے بعد اس طرح سے لیتھیگل بولر یا اس طرح سے ڈینجرس بولر ثابت نہیں ہو سکتے تھے لیکن اس کے بعد جس طریقے سے جسپریٹ بمراہ نے انڈری کے بعد ریکور کیا اور ڈے بائی ڈے امپرویمنٹ کی ہے اور بیٹرز کے جو مائنڈ میں خوب اپنا بٹھائے ہیں وہ کیا کمال بٹھائے ہیں اور جسپریٹ بمراہ آنے والے دنوں میں ریکی پورٹنگ نے کہا کہ اور خطرناک پیٹرز کے لیے ثابت ہو سکتے ہیں تو خیر اپ ڈیٹس اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرتے جائے گا